اعوذ باللہ من شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واسخابیہ سیدی خبیب اللہ امید ہے سب حیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ عزوجل ہم بات کریں گے تری پیس لون کی بہت اکنامیکل پرائس ہے پہلے بھی اسی قوالٹی میں ایک والیم لانچ کیا تھا الحمدللہ رب العالمین ختم ہو چکا ہوا ہے سیکنڈ والیم یہ ہو جا میں بھی اس کے بعد ضرورت پر اس کے ٹھلڈ والیم کے یہاں ایسے ہی سیل ہو جائے ڈیمانڈ اس کی کافی زیادہ تھی اس کی ریزن کیا تھی پرائس دیکھیں یہ تری پیس ہی ایسا ہے جو پرنٹڈ ہے مینز یہ کہ ان کے ٹروزر بھی پرنٹڈ ہی ہیں شلٹ سائیڈ بارٹر آرلین کے جس طرح پہلے تھے کچھ دوستوں کو جن کو کلر ڈیفرنٹ بھی گئے تھے ان کا بھی الحمدللہ اعتراض نہیں آیا تھا یہی تھی کہ اور بھی لوا دیں اور شکر اللہ کا اس قوالٹی میں رپیڈ بھی لگوائی گئے تھے کافی دوستوں نے لگوائی وجہ کیا تھی پرائس پرائس انتہائی مناسب ترین تھی تری پیس ڈی لیٹل انکلوڈنگ پیکن کے شلٹ آل موسٹ نوے ستر ہے یہ والی بازو ان کے سائیڈ پہ آ جائیں گے جس طرح اس کا بھی بازو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سائیڈ پہ ہیں کیونکہ یہ ہم نے ہوت اپنا ہی بٹلوایا تھا شلٹ کا فیبرک نوے ستر ہی ہم نے بائی کیا تھا احتیاطاً آل موسٹ نوے ستر ہی بولیں گے ڈوبٹا کارٹن نیٹ کا ہے جن کو پہلے گئی ہے ان کو تو اندازہ ہے وہی قوالٹی ہے ڈی لیٹل پرنٹیڈ ہی ہو جا سوا دو میٹر تقریباً اڑائی گز آل موسٹ دوبٹا ہو جا ڈی لیٹل پرنٹیڈ ہو جا اب بات کرتے ہیں اس کے ٹروزر کی ٹروزر پرنٹیڈ ہو جا روٹری پرنٹ ہے یہ اترے گا نہیں میں بھی آپ کو ویڈیو میں ایسے نظر آ رہا ہو جیسے یہ گولڈن پرنٹ ہے اتر جائے کہ ایسا کوئی سین نہیں ہے انشاءاللہ یہ اترے گا نہیں ٹروزر کی قوالٹی جو عوامی قوالٹی ہوتی ہے آپ کو نوے ستر جو فیبرک آپ لیتے ہیں شلٹ دوبٹے وغیر کے اس کے ساتھ ٹروزر لگتا ہے یہ وہی قوالٹی پر ہے لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ پرنٹڈ ہے بزار میں آپ کو روٹین وائز پلین ہی ملتا ہو جا سیکنڈ ڈیزائن کی یہ والا آجائے گا ڈیزائننگ الحمدللہ بہترین تھی آپ لوگوں نے بھی لائک کی تھی دیکھیں ایکنومیکل بنانے کے لیے دو چیزیں تھی ایک تو یہ نیت ہے کہ حمزان شریف ہے اسکرو مناسب ترین پرائس پر لانچ کریں گے پہلے بھی کرتے ہوئے تھے اس لئے پرائس اب برہا بھی نہیں سکتے برہائیں گے بھی نہیں انشاءاللہ اسی پرائس پر ہی دیں گے سیکنڈ ڈیزائن لی یہ والا آج لے گیا یہ اس کی فرنٹ سائیڈ آج لے گیا آپ اسکرو بنا لیں فرنٹ سائیڈ یا میں فل اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں آپ اسکرو بھی بنا سکتے ہیں فرنٹ سائیڈ جیسے آپ مناسب سمجھیں بنا سکتے ہیں اسکرو بھی بنا لیا جائے تو بہترین ڈیزائن ہے ڈیزائن بھی خوبصورت ہے انشاءاللہ پسند بھی آئیں گے فیبرک کی بات ہے انتہائی بہترین فینش لگی ہوئی ہے اسکرو نوے ستر فیبرک ہے سائیڈ پر آپ دیکھیں گے تو اس کے بازو یہ سائیڈ پر آ لائیں گے اگر آپ دیکھیں گے ساتھ ہی کلینڈ ہو گیا ہے کیوں کلینڈ ہو گیا ہے کہ یہ بازو ہے اس کے تو وہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اس میں درمیان میں بھی وائٹ تھوڑا سا ہونی چاہیے تھی سپیس جو بائی مسٹیک نہیں ہوئی سٹیمپس بھی اس کے اوپر کرسٹل بائی بن نصار کی ہوں گی لیکن یہ کرسٹل والی کوالٹی نہیں ہے کرسٹل ہم کوالٹی رکھواتا ہے جو فینسی میں آ جائے مینز یہ کہ جس کے فیبرک میں بھی ڈیزائنگ یا اس طرح کا ہو تو یہ بائی مسٹیک لکھا گیا تھا کرسٹل بائی بن نصار اس کا ڈبٹا یہ والا آ جائے گا ڈبٹے کی ڈیزائنگ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پسند آئے گی میں اگین ارز کرتا جلوں کارٹن نیٹ کا ڈبٹا ہے پلین لون کا نہیں ہے کارٹن نیٹ روٹین وائز ایک نا پہلے کنسیپٹ ہوتا تھا بری خراب سے ہوتی تھی یہ وہ نہیں ہے اس سے بہتر کوالٹی میں ہے ٹروزر اس کا بھی دیکھیں گے پرنٹیڈ ہی آ جائے گا یہ والا والیوم ایسا ہے جس کے ٹروزر کی میئرمنٹ بھی سوا دو میٹر ہے اگین ارز کرتا جلوں کیونکہ ہم نے روٹین ہی ہماری یہ ہے کہ جتنے بھی والیوم لانچ کرتے ہیں ٹروزر ہمارا اڑائی میٹر ہوتا ہے اس کا ٹروزر پرنٹیڈ ہے سوا دو میٹر پر رکھوایا تھا اس کی ریزن کیا تھی دیکھیں یہ ہم نے خود نہیں پرنٹ کروایا تھے ٹروزر یہ ہم نے لارٹ اٹھائی تھی تو لارٹ کلب اٹھائی تھی تو جو تھان ہوتا ہے نا لوز وہ تریسٹھ تریسٹھ میٹر کے تھے زیادہ تا وہ کیوں ہوتے ہیں کیونکہ بزاری مال ہوتا ہے نا وہ تریسٹھ میٹر کے تھان اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سے اٹھائیس ٹروزر نکلتے ہیں ایک تھان میں سے تو یہ وہ والا ہی مال تھا جس وجہ سے ہم نے بھی تو وہی لیے تو ہم نے بھی پھر سوا دو میٹر ہی کٹنگ رکھی تھی اللہ کے شوٹر کلیم تو نہیں آیا ہمیں کوئی بھی لیے سوا دو میٹر ہے اگین ارس کرتا چلوں ٹروزر کی میگرمنٹ سوا دو میٹر ہوگی شلٹ کیلو میگرمنٹ ہے سوا دو میٹر سے زیادہ ہوگی تقریباً اڈائی میٹر سے کم ہوتی ہے سوا دو میٹر سے زیادہ ہے سائیڈ بازو آٹ لینگ ہے شلٹ کا فیبرک نوے ستر ہی ہے ہم نے ویسے نوے ستر ہی باہت کیا تھا دوبتے کی ڈیزائننگ اور دوبتہ کلوز بھی دکھاتے ہیں دوبتے کے اندر بھی سیلف ڈیزائن بنے ہوئے ہیں زیادہ تر میں سیلف ڈیزائن بھی بنے ہوئے ہیں دوبتے کے لئے فیبرک ہے یہ جس کا دوبتہ آٹ لے گا کلر کمبینیشنز ڈیزائنز انشاءاللہ آپ کو پسند آ جائیں گے اس کو اگر آپ کلوز سے دیکھیں گے تو فیبرک کے اندر آپ کو دیزائن شو ہو جائے گا مینز یہ کہ دوبتے میں بھی لسٹ پلین کارٹن ایٹ نہیں تھا دوبتے کے اندر بھی ڈیزائن تھے ٹروزر اس کا یہ والا آ جائے گا اچھا ایک ارز کرتا کہ لو میں بھی کسی کے ایسے بھی ہو جائے بل فرض تصویر میں اگر میں دیکھوں گی یہ والا ٹروزر ہی اس کو لگا ہو گیا با ایک لانس کسی اور کا ٹروزر بھی لگ گیا تو اتنا سا کارپوریٹ کر لیا کریں کوئی بری بات نہیں ہوتی ٹروزر سب کے اسی انداز سے آئیں گے مینز یہ کہ یہ اوفائٹ کلر میں ہی ٹروزر ہوں گے شلٹ اور دوبتہ سیم میچنگ میں ہو جائے ٹروزر کی جتنی میچنگ ہے وہ آف وائٹ ہی ہو گی لیکن وہ پرنٹڈ ہو جائے تھری پیس پرنٹڈ سوٹ کی پرائس بارہ سو پکلاس ہو گی اگر ارز کرتا جلوں ایک سوٹ کی پرائس تھری پیس شلٹ اور دوبتہ ڈیلیٹل پرنٹڈ ہو جائے ٹروزر روٹین وائز جو ہوتا ہے روٹری پرنٹ اس کا ہو گیا پرنٹ کیا ہوا تو یہ ایک سوٹ بارہ سو پکلاس میں ملے گا اس کے بھی اگر آپ بازو دیکھیں گے آپ کو کلیہ شو ہو گیا کہ یہ والا ڈیزائن یہاں تک شلٹ کا ہے سائیڈ پر بازو ہیں ڈیزائنگ بھی بہترین ہے فیبرک بھی الحمدللہ شلٹ کا بھی بہترین ہے ٹروزر بھی جو میں نے بولا ہے اسی انداز سے ہے جو عوامی ٹروزر ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹینڈڈ کوالٹی کہہ سکتے ہیں بن نصار والی نا سمجھے گئے جیس طرح کرسٹل بھائی بن نصار میں آئی تھی وہ چیز نہیں ہے اس سے خلقی ہے یہ ایک سوٹ کی پرائس بارہ سو پکلاس ہوگی دس سوٹ کا یہ والیم ہوگا یہ بن لے گا بارہ ہزار پانسو رپے کا اس دبٹے کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں گے اس میں بھی سیلف ڈیزائننگ آپ کو شو ہو رہی ہوگی اگین ارس کرتا ہے چلوہ یہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے سیلف ڈیزائننگ ہے ہی کارٹن نیٹ کے اندر بھی ڈیزائننگ تھی ایک سوٹ کی پرائس بارہ سو پکلاس ہوگی دس سوٹ کا والیم بارہ ہزار پانسو کا بنے گا پانسو آل آل آور پاکستان پوریل کلارج لیزار لائنگے یہ ایک والیم بن لے گا تیرہ ہزار پے میں جس میں یہ دس سوٹ آویلیبل ہوں گے دیکھیں اس ٹائم لو بزاری آئیٹمز ہوتی ہیں روٹری بوزر اور بلکل نوے ستر نے اسے ہلکی قوالٹیوں میں وہ تقریباً تیرہ سو ساڑھے تیرہ سو روپے کا سوٹ ہے بارہ سو پکلاس کا تو مست ہے تو یہ الحمدللہ ڈیجیٹل پرنٹیڈ ہے نوے ستر فیبرک ہے قوالٹی بھی الحمدللہ رب العالمین بہترین ہے کس لحاظ سے جیسا کہ میں نے بتایا نوے ستر شلٹ ہے اس کی دوبٹا کارٹن نیٹ کا ہو جائے سیلف ڈیزائننگ ہے ٹروزر اس کا سٹینڈر جو آپ لوگ بزار میں لے رہے ہیں اسی انداز سے ٹروزر ہے لیکن یہ پرنٹیڈ ہو جا تو اس طرح یہ بڑا اکنومیکل پیکٹ بنایا ہے بارہ سو پکلاس میں جو لوز میں لے کے گئے ہیں ان کا پتہ بارہ سو روپے میں دیا تھا اس کی وجہ کیا تھی فیفٹی روپیس اس کے اوپر چلارجز آج لاتے ہیں اس کی پیکنگ کے اب کوئی اگر کہے کہ مجھے پیکنگ کے بغیر دے دیں اب معذرت ہے سارا پیک ہوتل کا ہوا ہے کیونکہ اگر ہم پیکنگ کے بغیر دیں گے جو تصویر اور بیگ بیگ تو یوز ہو جاتا ہے تصویر یوز نہیں ہو جی جو کٹین کی گئی ہے اس کے چلارجز ایڈ نہیں ہوں گے تو اس لئے اب جتنا بھی مال ہو جا وہ پیکنگ میں ہی ملے گا بارہ سو پٹلاس کا ایک سوٹ ملے گا دس سوٹ کا والیم ہو جا یہ بن جائے گا بارہ ہزار پانسو روپے کا فائیف انڈرڈ ہی کوریر کلالی سے آج لائیں گے ریٹیل پریس لے اس کے اوپر منشن ہے وہ انیس سو لکھی گئی ہے آپ اس کو آرام سے کلودہ سو پندرہ سو میں تو آرام سے سیل کر سکتے ہیں لیکن رکو بیسٹ ہے رمضان شریف ہے کم سے کم مادلن رکھیں انشاءاللہ کی رحمت سے برکت ہی برکت ہوگی آپ کے کام میں یہ ایک ڈزائن یہ والا آج لائے گا ویڈیو کافی لینٹھی ہو رہی ہے کچھ ڈزائن آپ کو پیکنگ میں ہی دکھا دیتے ہیں یہ لیسٹی بیٹ سائیڈ آج لائے گی سلیپ سب کے سائیڈ پہ آج لائیں گے یہ لیسٹا ڈبٹا آج لائے گا انشاءاللہ آپ کو کلر کمبینیشن ڈزائن وغیرہ پہلے سے بہتر فیل ہوں گے لاسٹ یئر کی نسبت ڈزائن بھی الحمدللہ بہترین ہے کوالٹی اگینرز کرتا کہ لوں بہت آلا نہیں شلٹ 9.97 ہے بہت کہ یہ جو ڈبٹا اور یہ ٹروزر کہہ لیں یہ سٹینڈڈ کوالٹی میں کنسیڈر ہو جا ایک ڈزائن لی یہ والا آج لائے گا اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں ایک ڈزائن یہ والا آج لائے گا ویب سائٹ پہ یہ سارے ڈزائن آویلیبل ہوں گے ایک ڈزائن لی یہ والا آج لائے گا لاسٹ ڈزائن آپ کو اپن کر کے دکھا دیتے ہیں ایک ازور بھی کریں گے دیکھیں اس میں ابھی بھی تقریباً اس کے علاوہ بھی اراؤنڈ ڈزائن تو اویلیبل ہوں گے میں بھی کسی کو یہ گلو ہم نے ڈزائن دیکھا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی ٹرینڈ آج لائے تو رکویسٹ ہے مائنڈ نہ کی لئے گا ہمارے تو ویسے پوری کوشش یہی ہے کہ اسی کو ہی بھی جوائیں جو اگلے ڈزائن ہوں گے ان کا انشاءاللہ پھر دوبارہ والیم بنا لیں گے یہ ڈزائن بھی بہت خوبصورت ہے کلر بھی بہترین ہے میں بھی ویڈیو میں آپ کو گرین نظر آئے لیکن یہ گرین نہیں ہے لافٹ ڈزائن لی یہ والا آج لائے گا انشاءاللہ آپ کو ڈزائننگ اور کلر کمبینیشن پسند آئے گا پرائس انتہائی مناسب بہترین ہے رمضان پیکج لی ہے یہ جس کی بیٹ سائٹ آج لائے گی دوبٹا بھی اس کا دکھا دیتے ہیں آپ کو اگر کسی کی بھی ڈیمانڈ ہے لیے مجھے بیس ڈزائن ہی بیٹ اللہ آڈیں تو اس کو بیس ڈزائن ہی آ جائیں گے اگر کسی کا ایچ سیٹ کا آtuber ہو گیا تو یہ والا انشاءاللہ اس کو یہی بیٹ اللہ آ دیں گے کسی نے اگر دو یہ مندوانے وہ دو بھی آ جائیں گے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے وہ لکھ دیں سپیشل کہ مجھے بیس کے بیس ڈیفرنٹ بیٹ اللہ آ دید لئے ان کو انشاءاللہ بیس کے بیس ڈیفرنٹ بھی لوا دیں گے لاسٹ پار اگین ارز کرتا چلوں ایک سوٹ کی پرائس بارہ سو پچاس ہوگی شلٹ نوے ستر ہے آلموسٹ ڈوبٹہ کارٹن نیٹ کا ہوگا کچھ کارٹن نیٹ کے ڈوبٹوں میں سیلف ڈیزائننگ بھی ہے ٹروزر سب کے سب پرنٹیڈ ہوں گے ٹروزر کی میئرمنٹ سوا دو میٹر ہوگی جو آپ کو روٹین ویج ملتی ہے بزار سے ڈوبٹے کی میئرمنٹ بھی آلموسٹ سوا دو میٹر ہی ہوگی شلٹ کی میئرمنٹ آلموسٹ سوا دو میٹر سے زیادہ اور اڈائی میٹر سے کم ہوگی ایک سوٹ کی پرائس انکلوڈنگ پیکنگ کے بارہ سو پچاس ہوگی دس سوٹ کا والیم ہوگا بارہ ہزار پانسو کا بنے گا فائف ہنڈرڈ آل اور پاکستان آلموسٹ کلولیر کلارج لیزار لائیں گے یہ ایک سیٹ بن لے گا تیرہ ہزار پی کا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ